ملک بھر میں لوگ ڈاؤن دو ہفتے کے لیے بڑھا دیا گیا وفاقی وزیرہ صد عمر کہتے ہیں لوگ ڈاؤن نہ کرتے تو کیسز کئی گنا زیادہ ہوتے گوڈز ٹرانسپورٹ پر کوئی پابندی نہیں صوبوں کے درمیان رابطیں بہتر ہو رہے ہیں معاون خصوصی موئید یوسف کا کہنا تھا بیرونے ملک فزے پاکستانیوں کو واپس لائیں گے ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا مزید سختی کی ضرورت نہیں بندشوں پر عمل درامت سے صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے وزیرہ اللہ سن نے لوگ ڈاؤن میں توسی کی حمایت کر دی کراچی سمیہ سن بھر میں چودہ اپریل تک لوگ ڈاؤن ہوگا سندھ حکومت نے نماز جمعہ کے اجتماعات محدود رکھنے کیلئے نئی حکمت عملی بھی تیار کر لی جمعہ کو دن بارہ سے سپہ تین بجے تک مکمل لوگ ڈاؤن کا فیصلہ لوگ ڈاؤن کے خلاف فرضی پر سخت کاروائی کی جائے گی اور قوم کی سلامتی اور تحفظ اولین ترجیح ہے کسی کو کرونا کے رحموں کرم پر نہیں چھوڑ سکتے آرمی چیف جینرل قمر جاوید باجوا نے پاک پوچ کے جوانوں کو ملک کے کونے کونے میں پہنچنے کے ہدایت کر دی جینرل قمر جاوید باجوا کی نیشنل کمانڈ اینٹ آپریشن سینٹر میں بریفنگ میں شرکت کہا ایک قوم بن کر وائرس کا مقابلہ کرنا ہوگا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں مہیک اسلام ہیڈلائنز آپ نے جانی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باقی خبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی جوان کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام آواز دیکھتے رہیے سما تو تقریباً آج سے کوئی دس دن پہلے دو ہفتے پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ جب تک ہمارا ائرپورٹ کا نظام بہتر نہ کر لیا جائے تو اس وقت تک کوئی بھی فلائٹ ہم نے یہاں پر نہیں آنے دینی تو وہ اس کے اوپر آج فیصلہ کیا گیا کہ چار اپریل کو پہلی فلائٹ چلے گی ایک فلائٹ چلے ہیں یا دو فلائٹ ہے موئی چھے چار کو ایک فلائٹ ہے اس کی تفصیل جو ہے آپ کو موئید بتائیں گے بر بنیادی طور پر فیصلہ یہ ہے کہ باہر سے لوگ آئیں گے کنٹرول طریقے سے آئیں گے تمام فلائٹ ایک ساتھ نہیں کھولی جائیں گی پی آئی اے انیشلی جو ہے وہ فلائٹ لے کر آئے گی انتظام یہ کیا جا رہا ہے اور یہ فلائٹ اسلامباد آئے گی اسلامباد کے اندر انتظام یہ کیا جا رہا ہے ٹیسٹ کیا جائے گا اس ٹیسٹ کے ریزلٹ آنے تک ان کو کارنٹین فسلیٹی کے اندر رکھنا جائے گا کچھ چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے جو بھی اس کے اندر لگتے ہیں وہ جب ٹیسٹ کلیر آ جائے گا اگر ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگٹیو آ جائے گا یعنی وہ کلیر ہو جائے گا کہ ان کو یہ بیماری نہیں ہے تو اس کے بعد ان کو جانے دیا جائے گا اور پھر بھی اس کے بعد ظاہر ہے وہ ٹریک ان ٹریس کا سسٹم ہوگا اور ان سے سیلف ریپورٹنگ کی سیلف کارنٹین کی بھی کمٹمنٹ لی جائے گی کہ وہ اپنے گھروں میں جا کے یہ ان لوگوں کی بات کی جاری ہے جن کو بیماری نہیں نظر آئے گی ٹیسٹ کے اندر ظاہر ہے جو بیمار ہے تو پھر وہ جس کو ہسپلائزیشن کی ضرورت ہے کارنٹین کی ضرورت ہے وہ پھر انفوس کیا جائے گا لیکن کیونکہ ہمارے پہلے یہ ہوا ہے کہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں اس کی وجہ سے پھیلاؤ بڑا ہے تو اس لیے یہ بھی آج فیصلہ کیا گیا کہ پانچ تاریخ کو یعنی جز دن یہ فلائٹ آ جائے گی اس کے بعد دوبارہ ریویو جو کمٹی بنی بھی ہے جو اس کو دیکھتی ہے فورن منسٹر صاحب اس کی نگرانی کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ ریویو کریں گے کہ یہ سسٹم کیسے کتنا بہتر ورک کیا اس وقت ایک ہفتے کی فلائٹ شیڈیول معیدہ آپ کو بتائیں گے اس کی تفصیل دیں گے لیکن وہ جاری رہے گا اس صورت میں کہ اگر پانچ تاریخ کو جو ریویو ہے اس کے اندر ان کو پوزیٹیو مذبت جو ہے فیڈبیک ملے گا اور ہمیں لگے گا کہ ہاں یہ سسٹم جو ہے یہ واقعی افیکٹیولی چل رہا ہے اور لوگ باہر سے جو مشکل میں وہ آ بھی سکتے ہیں پاکستان میں لیکن یہاں پر بھی کوئی خطرہ پھیلنے کی گنجائش نہیں ہے دوسری دو چیزیں جو اس کے ساتھ کی گئی ہے ایک تو یہ کہ کیونکہ اسلامباد میں آ رہی ہے لوگ تو پورے پاکستان سے ہوتے ہیں تو انتظام کیا جائے گا ٹرانسپورٹ کا کیونکہ اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی ہے کہ جو دور دراز کے علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے فسلیٹیشن کی جا سکے تو ایک اس کا خاص فیصلہ کیا گیا اور دوسری چیز یہ کہی گئی کہ ظاہر ہے اسلامباد ملک ایک حصے کی طرف ہے اور جو سندھ اور بلوچستان کے لوگ ہیں ان کے لیے دور پڑتا ہے تو جلد سے جلد یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ اس پہلی ریویو کے بعد کہ کراچی میں بھی پھر فلائٹس آئے ہیں اور وہ اسی نظام کے تحت جو ہو کارنٹین کا اور ٹیسٹنگ کا اور یہ پورا سسٹم وہاں پہ بھی اپلیکیبل ہو لیکن وہ کس دن کرنا ہے یہ جب پانچ تاریخ کو ریویو ہوگا اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا ڈومیسٹک جو فلائٹس ہیں یعنی اندرونے ملک جو فلائٹس ہیں اس کے اوپر جو بندش ہے وہ بدستور جاری رہے گی اور سبجیکٹ ریویو ہے لیکن اس وقت جو ہے انٹل فردر نوٹس یعنی جب تک اس کو فیصلے کو بدلانی جاتا اس وقت تک جو اندرونے ملک فلائٹس ہیں اس کے اوپر بندش جاری رہے گی آخر میں میں ڈاکٹر زفر مرزاق کو ہینڈ اوور کرنے سے پہلے میں صرف یہ آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو ہم نے آج فیصلہ کیا کہ ہم دو ہفتے تک یہ جو اس وقت بندش چل رہی ہے وہ اس کو کیوں جاری رکھا جائے اس لیول پر کیوں جاری رکھا جائے اس سے زیادہ یا کم کیوں نہیں اور اس میں کیا چیزیں جس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے وہ دونوں چیزیں میں بتا دوں دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ جتنا اچھا ہمارے پاس معلومات آئیں گی جتنا ہم تجزیہ کی بنیاد کے اوپر ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر انیلیسس کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلے کریں گے اتنے ہی بہتر فیصلے کر سکتے ہیں ہم نے جو اس وقت ترجیکٹری دیکھی ہے پاکستان میں جس رفتار سے کیسز بڑے ہیں جس رفتار سے ہلاکتیں ہوئی ہیں تو اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں ایک تو یہ کہ جو بندشیں کی گئی ہیں اس کی وجہ سے اس کے پھیلاؤں کو روکنے میں وہ اثر انداز ثابت ہوا ہے اور اس سے کمی واقعی ہے یعنی اگر ہم یہ بندش نہ لگاتے تو اس وقت اس سے کہیں زیادہ کیس ہو سکتے تھے پہلی بات تو یہ سامنے آئی ہے دوسری بات